سو ہم آپ اپنی اپنی ایلیٹ پرولیجز بھی بھول جاتے ہیں ایچسن کالیج باروں میں مجھے خیر اگلے منڈے یا ٹیوزڈے کو بلا بھی لیا ہے سپیچ کرنے کے لیے اوزار بٹ بٹ دی پوائنٹ ایس میں آئی کنسلر مائیسیل پارٹ او دی پارٹ او دی پرابلن لیکن اب ہم کو یہ بات کرنی ہوگی پاکستان میں کہ پاکستان ایک ایلیٹ کیپچرڈ نہیں ہے بلکہ ایلیٹ کے لیے ہی رن سوسائٹی ہے اور اس لیے میں آپ کو یہ سکھ دینا ہوں جس ٹو میک یو فیل انکمفٹبل کہ چالیس پرسنٹ بچہ پاکستان میں فورٹی پوائنٹ ٹو پرسنٹ چلڈن ان پاکستان آر سٹنٹڈ جس اس ٹو تھو تھوزارن ٹوئنٹی ون یو این ڈی پی کی ریپورٹ ہے آپ لوگ گوگل بھی کریں جے گا اس کو فورٹی پوائنٹ ٹو پرسنٹ چلڈن ان پاکستان چالیس فیصد بچے یعنی کہ ہر دس میں سے چار بچے جو ہیں پاکستان میں وہ اسٹنٹڈ ہیں اسٹنٹڈ کیا ہوتا یہ بھی میں آپ کو ڈیفینیشن دے دیتا ہوں کہ جو بچہ اپنی عمر کے حساب سے جس کا ہائٹ کم ہو عمر کے حساب سے ہائٹ کم ہو اس کا مطلب ہے کہ اوور دے یرز اس کو اتنی خوراک نہیں ملی تو اس کی بچارے کی ہائٹ ہی نہیں پڑی وہ منٹلی بھی منٹلی بھی کبزور ہو جاتے ہیں یہ چالیس فیصد بچے اسٹنٹڈ ہو گئے اس کے علاوہ سترہ فیصد بچے ویسٹڈ ہیں ویسٹڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہائٹ کے مطابق اس کا وزن نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو اس کو زندگی میں پانچ سال کی عمر سے کم بچوں کی بات کریں کہ پہلے تین چار سال تو اس کو خوراک ملتے نہیں پچھلے سال جو ہے اس کو خوراک نہیں ملی کیونکہ والدائن کے پر رزگار کا کچھ مصطح آ گیا ہوگا تو پچھلے سال اس کو خوراک نہیں ملی اس سال جو آپ کے سندھ اور بلوچستان میں یہ فلڈز آئیں آپ دیکھیں گے کہ سندھ اور بلوچستان میں ویسٹنگ بڑھ جائے گی تو چالیس فیصد بچہ آپ کا سٹنٹڈ ہے اور اس کے علاوہ سترہ فیصد بچہ آپ کا ویسٹڈ ہے یہ ہم ستاوان اشاریہ نو فیصد پہ آ گئے ہیں اس کے علاوہ چھبیس اشاریہ آٹھ فیصد بچہ جو ہے وہ مہن نرشت ہے اس کو پورا کھانا نہیں ملتا چھاسی فیصد پاکستانی ستاسی فیصد پاکستانی بچے جو ہیں ان کو اتنا خوراک نہیں ملتی جتنی ان کو ملنی چاہیے ان کو اتنا نوٹریشن نہیں ملتا جتنا ملنا چاہیے اب میں آپ کو اگلا دعویٰ کر رہا ہوں ایک کہ جس بچے نے رات کو کھانا نہیں کھایا ہونا آپ دنیا کا بیسٹ ٹیچر لگا دیں صبح اس کو آپ پڑھا دیں سکتے اچھا کیوں ہوتے ہیں بچے اسٹنٹڈ بیالیس فیصد ہماری جو خواتین ہیں کچھ پالک شالک کھالیں کچھ گولی کھالیں تو صحیح ہو سکتی ہے جو خاتون آئرنڈ ایفیشنٹ ہوگی اس کا بچہ جو ہے وہ کم ویٹ کا پیدا ہوگا بچہ کم ویٹ کا پیدا ہوگا تو وہ آلریڈی اسٹنٹڈ ہونے کا اس کا چانس بڑھ جاتا ہے سندھ کے اندر یہ سٹڈی بتا رہا ہوں کہ جس اور یا امشور کہ پورے پاکستان میں اپلائی کرتی ہے کہ جس جس ڈسٹرکٹ میں پانی گندہ ہوتا ہے وہاں پہ اسٹنٹنگ زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ کہ جا پانی گندہ ہوتا ہے وہاں پہ بچوں کو ڈائریا زیادہ ہوتا ہے یہ بچے اتنے ایچ پہ ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ ڈائریا ہو جائے وہ اسٹنٹنگ کے اس میں گر جاتے ہیں سو یہ پیچھتر سال کے بعد ہم نے اس قوم کو بھوک سے آزاد نہیں کیا اس قوم کو پیاس سے آزاد نہیں کیا اس قوم کو جہالت سے آزاد نہیں کیا تو آج جو ایکنامک کرائیسس ہے نا وہ تو ہمارا کرائیسس ہے یہ پاکستان کے دس پنڈہ پانچ دس پرسنڈ لوگ کا کرائیسس ہے کہ جو گاڑیاں چلاتے ہیں اور جن کو پیٹرول مہنگا لگ رہا ہے اور جو گی اور تیل استعمال کرتے ہیں اور جن کو گی اور تیل مہنگا لگ رہا ہے اور یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں یہ تو ہمارا کرائیسس ہے وہ تو بچارہ جو سندھ کے گاؤں میں یا بلوچستان کے گاؤں میں یا پنجاب کے گاؤں میں یا کیفی کے گاؤں میں جو بچا رہا ہے وہ تو پچھتر سال سے کرائیسس میں اس کی تو پچھتر سال جس کی بیس نزار بچیز نزار روپے وازدائم کی انکم وہ تو مچارہ ویسے ہی کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ تو ویسے ہی غریب پہلی مرتبہ آپ لوگ بھی غریب ہوئے ہیں تو آپ لوگ پیٹ پیٹ درد ہونے لگا ہے سچی بات میں آپ کو بتا رہا تب ہی پھر ہی جو گائز کال گئے مفتا اسماعیل سے بات سنتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے ان کا تو حل کرو جو پچھتر سال سے وہاں غربت میں بیٹھے ہوئے سو اینیوے سو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پچھتر سال سے ہماری غلط پولیسی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ ہیں میں اس کو آخری وہ کر کے پھر میں آپ کو سلوشنز کی طرف آتا ہوں یہ بھی میں لکھ چکا ہوں بات آپ لوگ اللہ نے چاہا تو پڑھ چکے ہوں گے کہ پاکستان میں ہندوستان میں اس سال میں خاصتا ڈیرھ سو ارب ڈالر کا آئی ٹی کے ایکسپورٹ ہوگا ہم دو یا تین بلین ڈالر کا آئی ٹی کے ایکسپورٹ کریں گے انہاں کہ ہمارے بچے وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں اس پہ انڈیپینڈنٹلی لیکن وہ کی سٹرکچرڈ کام نہیں ہوتا ہے ہمارا بچہ جو ایوریس پر جو بچارہ کام کر رہا ہے اس نے سیلانی ویل فیر ٹرس سے تین مینے کا ڈپلومہ لیا ہوا ہے میٹرک انٹر جہاں سے بھی اس نے کر لیا اس نے تین مینے کا یہ ڈپلومہ لیا اور اب نوکری کر رہا ہے فری لائنسنگ کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے تو وہ اس حساب سے پیسے کمارا ہے ہم نے جب پاکستان بنایا تو پہلے گیارہ سالوں میں ہم نے سات وزرائے آدم چینج کرے گولا محمد صاحب کو اور اس کے بعد گوڑا شوق تھا اور ہر روز وزیر آدم چینج کر دیتا اور پھر ہمارے وہ پلائنٹ جوڈیشری ہوتی تھی جسٹس منیر کی جن کی روح آج بھی سکریم کورٹ میں زندہ ہے جسٹس منیر کی جو روح تھی وہ بھی آج زندہ اور جسٹس منیر صاحب کو صحیح لگتا تھا ہوتا ہے وہ ایوب خان مارشل اللہ لے آئے اسکندر مرزا صاحب نے مارشل اللہ لے آئے یا جو بھی ہوا سو ہم نے جب سات وزیر آدم گیارہ اس سال میں چینج کیے تو ہندوستان نے پہلے دس سالوں میں پانچ انڈین انسٹیٹوٹس بنایا ہے جو ایک ایک بیسٹ انڈرگرادیٹ ایجوکیشن رسیچ چینی نہیں کرتے لیکن انڈرگرادیٹ ایجوکیشن اس سے اچھا شاید دنیا میں کئی نہیں ہوتا ہے آج ہندوستان میں تیئیس کیمپسزیں ہیں آئی آئی ٹی کے آئی آئی ٹی کے گرائیجویٹس جو ہے وہ گوگل کے مایکروسوفٹ کے جملہ کمپنیوں کے صدور ہیں تو کچھ نہ کچھ پڑھائی کر رہا کہ وہ وہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں جب انہوں نے ایک نائنٹین نائنٹی ون کے اندر اندر اسمہ راو صاحب کی وقیادت میں منمون سنگھ صاحب جو وزیر خزانہ تھے جب انہوں نے پولیسی چینج کری تو ان کے پاس ایک ایڈیوکیشن بیس تھا جس کو جا کے وہ آگے لے کر چل گئے ہم نے بھی یہاں ایکنامک لبریلیزیشن لے کریا لیکن پھر ہم نے پاگل دونہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کیا لیکن ہمارے پاس تو کوئی بیس ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کا ایوریج بچہ جب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں تھی ایوریج پاکستانی چائلڈ is actually getting 27 points in math and 31 points in science out of 100 یہ ہم نے ابھی پورے پاکستان بھر میں ٹیسٹ کیا ہے this includes not just public schools but also private schools تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسکول کو privatize کر دیں اور گورنمنٹ کو کہیں کہ اس کو واؤچر دیں بچے کو تو اب یہاں پہ فز گئے ہیں اب ہم کس طرح نکلیں گے اس باور سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ہمارا ریکارڈ ہے سب سے زیادہ دنیا میں بچے اندستان میں پیدا ہوتے ہیں ظاہر ہے ہم سے پانچ گناہ زیادہ پاپولیشن ہے نمبر ٹو چائنا میں ہونے چاہیے کیونکہ ان کی پاپولیشن بھی بہت زیادہ لیکن ہم نمبر ٹو انہوں نے ٹائپ کرتے ہیں میرے خواہد سے پاکستان میں پچپن لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں which is more than فیصل آباد and ڈراولپنڈی کمبائنگ 55 lakh kids every babies every year مطلب نہ آپ زمین اور بنا رہے ہیں اور نہ آپ agriculture اناج اور اگا سکیں گے آپ کے پاس already اتنا اناج نہیں ہے جتنا آپ کی ضرورت ہے اگر آپ پچپن لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں اور مجھے آپ یہ بتائیے کہ کب آپ نے پاپولیشن بلیننگ کے اندر پاکستان میں توجہ دی ہے یہاں اسلام خطرے میں آ جاتا ہے اگر آپ پاپولیشن بلیننگ کی بات کرتے ہیں بنگلہ دیش بھی ایک مسلمان معاشرہ ہے حد سے بڑا اجتماع کرتے ہیں ہم سے بڑا اجتماع کرتے ہیں وہ لوگ تونیسیا بھی اسلامی معاشرہ ہے ایجپ بھی اسلامی معاشرہ ہے ادھر سب نے پاپولیشن پلاننگ کر لی ہم نے پاپولیشن پلاننگ نہیں کری آپ پاکستان ایوریج پاکستان کے اندر ایوریج پاکستانی women has two times as many children as a بنگلہ دیشی اور انڈین women and three times as many children as a said lankan woman اگر پچھلے پندرہ سال کے اندر ہم صرف بنگلہ دیش جتنی اپنی فرٹلیٹی ریٹ کر لیتے ہیں نا تو آج میں پچھلے دس سال ہوں گے سوری تو آج پندرہ پرسنٹ سے ہماری پار کیپیٹا جی ڈی پی زیادہ ہوتی ہے لیکن ہم مطلب یہ بنگلہ دیش کوئی سپرسٹار نہیں ہندیستان کوئی سپرسٹار نہیں ہے بنگلہ دیش سیریسلی کرپ اتھاریٹرین گورنمنٹ لیکن وہ مطلب دو چیزیں کرنے ہیں عورتوں کو تعلیم دیتے ہیں اور تھوڑی سی پوپولیشن پلاننگ کر لیتے ہیں that's it ہم وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں تو بنگلہ دیش کے ہم پیچھے اس لیے رہے گا ہیں کہ مطلب انہوں نے وہاں پہ ایکسپورٹ کیوں پڑھا گے اور بچیوں کو تعلیم دیئے انہوں نے بچیوں کو تعلیم دینا ہے still is the best investment you can make but we don't do that so population planning is the first thing you do اس کے لیے آپ کو infant mortality بھی کم کرنی پڑے گی ایک اسٹیٹسٹک میں آپ کو اور دے دیتا ہوں just to make you think کہ کدھر ہم پاکستان پہنچ گیا ہیں اور آپ لوگ کے لیے نہیں پہنچا ہے اب آپ لوگ کے لیے پہنچ رہا ہے باقی پاکستانیوں کے لیے پہنچ چکا ہے دنیا میں سب سے زیادہ بچے جو ہیں وہ لسوتوں میں مرتے ہیں in the first month of birth اٹھائیس دن کی عمر میں چار ہفتے کے اندر چوالیس بچے مر جاتے ہیں ہزار میں سے لسوتوں میں that's the worst record Finland میں ایک مرتا ہے ایران میں آٹھ مرتے ہیں لسوتوں میں چوالیس بچے مر جاتے ہیں that's the worst country in the world the second worst کے لیے tie ہے ساؤد سودان اور پاکستان ہمارے ہاں چالیس بچے مر جاتے ہیں پہلے چار ہفتے کے اندر یہ پی ٹی آئی کے ہیلتھ منسٹر تھے زفر مردہ صاحب انہوں نے کچھ دنوں پہلے مضمون لکھا تھا بہت سمجھدار اچھے آدمی ہیں تو انہوں نے یہ مضمون لکھا تھا کہ چالیس بچے آپ کے مر جاتے ہیں پہلے چار ہفتے کے اندر چالیس بچے پہلے چار ہفتے میں بچہ مر گیا اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا he could possibly he or she could not have made a mistake لیکن اس کو ہم نے مارا نا اور کمال یہ ہے کہ جو جو بچوں کی ساؤٹھ سٹی میں پیدائش ہوتی ہے یا آقا خان میں ہوتی ہے یا لاور کے امیر علاقوں میں ہوتی ہے اگر آپ لاور کے اندر گلبرگ اور ایف اسلامباد میں ایف سیون اور ایف ایٹ کے علاقے نکال لیں اور تراجی میں ڈیفینس کے علاقے نکال لیں تو یہاں پر تو میرے خیال سے سات آٹھ بچے بھی نہیں مرتے ہوں گے آزار میں سے تو آپ لوگ کے لئے یہ اسٹیٹسٹک نہیں ہے یہ تو عام پاکستانی کے لئے اسٹیٹسٹک ہے نون ایلیٹ پاکستانی کے لئے اسٹیٹسٹک ہے سو لیکن اس پاکستان میں اگر ہم سیکنڈ ورسٹ ہوں ساؤت سودان کے ساتھ ٹائ کرتے ہوں تو تھوڑے سا شرم کا مقام تو ہونا چاہیے تھوڑی سی تو کچھ سوچ ہونی چاہیے یہ حکومتیں ہماری ہیں یہ حکمرانی ہیں اس میں ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ نہیں 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 ہم پروونس کے پیسے کم نہیں کر سکتے نہیں نہیں جی وفاق جستہ کام کر رہا ہے وہ کرے بھئی کیوں کام کر رہا ہے اس کے اندر ہم کوئش لوگ جو ہے وہ آرمی کی بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں آدھا وقت تو مارشلللہ رہا ہے کیا کر لیا آرمی نے ہر وقت تو آرمی کی انگریش سے کیا کر لیا انہوں نے تو کہیں نہ کہیں من اصل قوم ہم کو سوچنا پڑے گا کہ جس طرح ہم پاکستان چلا رہے ہیں اس طرح نہیں چل سکتا ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں مطلب ہم کیا بھی بل جس مطلب پوری دنیا آگے نکلتی رہ گیا دو پرسنڈ کی گروت دو پرسنڈ کی گروت تین پرسنڈ کی گروت واپس بیک ٹو آئی ایم ایف ایک یہ ایکویلیبریم ہے ایک ایکویلیبریم ہے کہ ہم اگنم فیلڈ سٹیٹ کی طرف چلے جائیں ساؤت سیڈان اور ایک ایکویلیبریم یہ ہے کہ ہم بیٹھ جائیں ملک کو سیٹ کرنے اور آگے لے کے چلے جائیں ہم وہ کرنے ہی پا رہے ہیں ہم کو اپنے اپنے پریولیجز نہیں چھوڑنی ہے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد نہیں چھوڑنے ہیں اپنے اپنے فیفڈم نہیں چھوڑنے ہیں تو یہ this is where پاکستان is so population planning is the first thing we need to do second thing is live within our means پچھتر سال میں آپ نے تین یا چار سال current account deficit نہیں کیا باقی ہر سال current account deficit کرتے ہیں what is current account deficit کہ آپ کا ڈالر کا deficit ہو جاتا ہے جو آپ import کرتے ہیں اس کے مقابلے میں export بہت کم ہے اب یہاں پہ پچھلے سال جب خان صاحب کی حکومت تھی تو اسی بلین ڈالرز کا امپورٹ ہوا اسی بلین ڈالرز کا اور ایکسپورٹ کتنا ہوا اکتیس بلین ڈالرز تیسی بلین ڈالرز پوری ریمیٹنس میں لالو تو تیس بلین ڈالرز یہ ہوگی ریمیٹنس تو ساٹھ بلین کی ہماری عامدن تھی اور اسی بلین کے ہمارا خرچہ تھا ہمارا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ساڑھے سترہ اٹھارہ بلین کا تھا اٹھارہ بلین کہاں سے آئیں اب آپ قرض لے لیجیے اٹھارہ بلین کا اٹھارہ بلین کا ایک اور قرض لے لیجیے ہر سال آپ کو کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کو دینے کے لیے آپ کے قرض ہوتا ہے ابھی آپ کے پاس سو اور ارب ڈالر کا قرض ہو گیا ہے اب آپ کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ زیرو بھی کر دیتے ہیں تو آپ کو ہر سال بیس بیس بلین ڈالر تقریباً واپس کرنے پرپیچویٹی میں واپس کرنے